کیا میت کو سرد کھانے میں رکھنے سے گناہ ہوتا ہے یا مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟ اصل وہ حدیثیں تو ہیں ایسی کہ جن چیزوں سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اب بندے کو زندہ کو اگر برف کھانے میں کوئی بند کر دیں ہے نا تصور سے بندہ کانپ جاتا ہے علماء تو منع فرماتے ہیں برف کھانے میں رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال ہے صرف پوسٹ مارٹم جو کرتے ہیں اس طرح بے دردی سے وہ ہوتا ہے کہ جس طرح بکرے کو گسیٹتے ہیں ٹانگ سے اس طرح یہ بھنگی ہوتے ہیں اس مہاں وہ ٹانگ سے گسیٹ کر سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی کاٹ کوٹ ہوتی ہے اور یہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے بعض اوقات ضرورت ہے انہوں کھپڑی پہ کھولاڑی مارتے ہیں اور دو یوں پیس کر دیتے ہیں کھپڑی کا پوسٹ مارٹم سے بڑا در لگتا ہے سرد خانوں سے بڑا در لگتا ہے خصوصاً باہر ملکوں میں تو یہ عام طور پر ایسا ہو کہتے ہیں کہ وہ بغیر پوسٹ مارٹم کے لاش دیتے نہیں غیر ملکیوں کی خاص کرو جو نوکریہ اور کرتے ہیں اگر اپنے ملک منگواتے ہیں لوگ لاش کو تو بڑی جورت کی بات ہے اس میں تو وہ پیٹ کا بلکل آتھتے ہیں اور یہ سب نکال دیتے ہیں اندر دوائیں بھر کے پھر یہ بیجتے ہیں میں نے جو سن رکھا ورز کر رہا ہوں بڑی تکلیف دے بہت تکلیف دے کیفیت ہے یہ تو جہاں بندہ فوت ہونا اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے دوسرے ملکوں میں اپنے ملکوں میں اپنے وطن میں لے جانے کی حرس میں یہ خاندان والے چہرہ دیکھیں گے شرکت کریں گے لیکن وہ میت کتنی عذیت سے گزرے گی اس کا تصور روکٹہ کھڑے گر دینا والا ہے بہرحال یہ کہ روایتیں مختلف ہیں اس میں خوشش ہی کریں گے بیرون ملک جہاں وہ مسلمانوں کے قبرستان الگ بنے ہی ہوئے ہیں وہیں اس کو تتفین کر دینی چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد